موسیقی جو کہ چھانگا مانگا کے کیس کو جس کو کل ہم نے نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر دیکھا بھی ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اس کی ساری جو بھی لیگل ایڈ ہے وہ ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں اور خاص کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم مسیح جس کا گھر جو ہے کل جلایا گیا اور اس کیس کو کس طرح سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اسلام پرویس سہترہ صاحب کے ساتھ ندیم اور اس کی فیملی یہاں پر موجود ہوگی اور آج ہم اسے دوبارہ سے یہ جو واقعہ رونما ہوا اس کے بارے میں ساری داستان انہی کی زبانی جانیں گے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں سلام سلام میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں سر اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات چیت کروں چھانگا مانگا کے کیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں ندیم سے یہ جانا چاہوں گا کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے تو ندیم صاحب آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیسے جو ہے وہ ہوا وہاں پہ ندیم صاحب یہ گنڈے ساں ایک اینا نکل دے ندیم صاحب یہ گنڈے ساں ایک اینا نکل دے ہیں یہ مالکہ نکل دے ہیں یہ سارا ناظرین نے دست ہو نا یہ آج ہرشی ہے جلوفکار ہے یہ تین چار دفعہ گئے بھی نہیں پھر یہ ڈالے مغائنوں نے دنال بھی شامل دے ہیں تو اس تو بعد جڑا ہے کہ تمکیاں تمکیاں لاندھے رہے ہیں میرتے بھی پرچھا ہے ایسی انجی کار دیں گے وہ کار دیں گے تو اسی جڑا ریٹ دے رہے ہیں ہزار روپی آئے ہوئی ملے گا یعنی کہ ساڑی ٹھارہ سو جڑا کمتل اس ریٹ دے گا وہ نہیں ملے گا تو اس تو بعد رات اینا کارنو اگلا دیتی سی تو اسی رات نہیں شای گے میرتے بھی پرچھا سی تو اسی کسی دے کار شو تے شاہم تو اس تو بعد جی مجھ دوران کسی دسیا بھی توڑے کارنو اگلا آ دیتی گی صبح ہی گیا ہے تو سوترا صاحب گیا ہے انہ نے ساڑے بندے بھی چھڑو آئے نہیں تو ساڑی پی لے بھی ساڑا جڑا آکے وہ سانو دیتا جاوے سان جڑا ہویا ہے اور شاہ ساڑ گی ساڑی ساڑے داوان دے کلام نو بھی نیو نا ماف کی تا ساڑے ساڑ کے سواہ کار دیتا کوئی شاہ نہیں بچی ساڑے کپڑے بھی ساڑ گیا برطل بھی ساڑ کش بھی نہیں بچا کسی لے کار رہا سی رہی نے پر کسی لے کروی ساڑ کش کھانے پر کپڑا لیڑا بھی ہونا دیت پانے پر اور مالکہ نل کو ساڑی دشمنی نہیں سی گیا صرف ریٹ مانگیا سی نیر دے بدلے ہونا ساڑا کار جلائے جیسی آتھی جوڑکا ساڑا تو مافی مانگنے کسانوں مافی بھی دے ساڑا انصاف ساڑے نہ لکا پورا سی کچھ نہیں مانگنے جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ندیم مسیح اور اس کی جو بیوی ہے وہ سب کے سامنے اپیل کر رہی ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ جلایا گیا ہے صرف ہم نے اپنی مذہوری کے لیے ایک مطالبہ کیا کہ جو حکومت کی طرف سے جو ان کی لیبر ہے جو مختص کی گئی ہے اٹھارہ سو پچاس روپے وہ ہمیں دی جائے لیکن وہ نہیں دی گئی بلکہ ان کے گھر کو جلا دیا گیا تو میں بات یہاں پہ کروں گا اسلام پرویس سہترہ صاحب سے جو کہ پاکستان مسیحہ ملڈ پارٹی کے چیرمین ہے اور ظاہر سی بات ہے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام صاحب وہ ایک نام ہے جو کہ خاص کر کے بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہوتی ہے خاص کر کے بھٹا مالکان کی طرف سے تو وہ فوری طور پر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے لیگل ایڈ پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اسلام صاحب میں سر آپ کا دوبارہ سے شکر بزار ہوں کہ آپ نے ندی مسیح کے کیس کو لیا اور خاص کر کے آپ نے ان لوگوں کو بھی چھڑوایا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اس کیس کو کس طرح سے لیا اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ ساری داستان کیا ہے مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے مزدوروں کو جو اپنا حق مانگنے کے لیے اسسسنر کمیشنر چونیا کے دفتر میں جا رہے تھے پورا منطری کا سے بٹھا مالکان نے اپنے گنڈے بیج کر وہاں پر بلوا کروایا وہاں پر روڈ بلا کروا دیا اور پھر خود ہی پولس کو بلوا کر ان لوگوں کو جو ہے اٹھایا گیا میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ لوگ پولس کو دیکھ کر بھاگ گئے یعنی جو ہیں وہ دور دور چلے گئے تتر بتر ہوگی اب جب پولس کو دیکھ کر لوگ مزدور ڈر کے مارے چلے گئے ہیں اگلا حصہ ایف آئی آر کا ہے کہ پولس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے جوانوں کی مدد سے ان کو پیچھے سے جا کر پکڑا اور لا کر گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر دی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کتنا بڑا ظلم ہے چبیس جون دو ہزار بائیس کو حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا وہ نوٹیفکیشن اکیلے بٹھا مزدوروں کے لیے نہیں تمام انڈسٹریوں کے مزدوروں کے لیے ہے ایک سو کچھ انڈسٹری ہیں پنجاب میں جو کام کر رہی ہیں ان سب انڈسٹریوں میں ایک بٹھا خشت انڈسٹری ہے ان کے لیے بھی اس میں ایک پارٹ ہے کہ ان کی عجرت مقرر کی گئی کہ جو بٹھا مزدور ایک ہزار اینٹ ڈالے گا بنائے گا اسے اٹھارہ سو پچاس رپے محافظہ دیا جائے گا لیکن افسوس کے تمام انڈسٹریوں کے برکروں کو ان کا حق مل چکا ہے اگلے ہی ماں ہر مزدور کو عجرت جو ہے حکومت کی مقرر کردہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی لیکن ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے بابجود آج تک بٹھا مالکان جو ہے انہوں نے کسی پنجاب کی کسی فیچی میں بٹھا خشت فیکٹی میں مزدوروں کو اٹھارہ سو پچاس رپے محافظہ دینا شروع نہیں کیا بلکہ پنجاب بھر کی بٹھا خشت فیکٹیوں کہیں پر چھے سو رپے ایسا ہے کہ سات سو رپے بھی ہیں ملنے فی ہزار کے ایک ہزار اینٹ بنانے کے چھے سو رپے ہاں سات سو رپے ہاں جہاں پر ہزار رپے ہاں وہ دے رہے ہیں انانس کیا ہے وہاں پر تین سو رپے کٹاؤتی کر لیتے ہیں اگر وہ دو سو کٹاؤتی کرتے ہیں تو پھر سمینے کے وہاں آٹھ سو رپے فی ہزار مل رہا ہے جبکہ باؤنڈر لیبر ایکٹ انیس سو بانوے کے تحت علاقہ مجسٹڈ اور متعلقہ پولس سٹیشن کا ایسے چوب پاباند ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو جس سے جبری مشکت میں بڑھاؤتی آتی ہے یا اس کے جبری مشکت کے عمل کو پرمان چڑھنے میں قوت مل دی ہے علاقہ مجسٹڈ اور متعلقہ ایسے چوب نمہ پر ایکشن کرنا ہے اور جا کر وہاں پر جو باؤنڈر لیبر ایکٹ انیس سو بانوے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے کہ انہوں نے بقیدہ نوٹس لینا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کاروائی کرنی ہے اب یہاں پر تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ایک سال سے ہیومن لیبریشن کمیشن پاکستان پاکستان مسیحہ ملک پائٹی بقیدہ نیشنل نیوز نامہ میں بھی اس بات کو بہت آفا ڈسکس کر چکے ہیں کہ حکومت جو ہے مزدوروں کو اٹھارہ سو پچاس رپے محافظہ ایک ہزار اینٹ دینے کا جو اناؤنس کر چکی ہے وہ نہیں مل رہا حکومت اس بارے میں جو ہے وہ ایکشن لے پھر ہم نے سیکرٹی لیبر کو ہوم سیکرٹی کو ڈائریکٹر لیبر پنجاب کو ویچز سیکرٹی کو سب کو میں مزدوروں کو ساتھ لے کر جا کر ملا ہوں کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بٹھا مالکان اور زیلی انتظامیاں ڈیپنی کمیشنر تمام ایسیز ہرزلے کے تمام ڈی پیوز تمام ڈی ایس پی اور تمام آلدہ ایس ایچوز ان کے سارے تفتیشی ٹوٹل بیٹ انچاری جسے ہم کہہ سکتے ہیں سب بٹھا مالکان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے گٹ جوڑ کی وجہ سے ہی آج تک اٹھارہ سو پچاس رپے محافظہ جو ہے اس پر عمل در آمد دیں گے اسلام صاحب یہاں پہ ایک دم سے میرے ذہن میں ایک بات آگئی اور وہ سوال میں لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ جو ہیمن لبریشن جو ہے ان کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے مطلب یہ ساری چیزیں بٹھا مزدوروں کے لیے کیا جب وہ حکومت ان کو نہیں دے رہی تو کیا ریلی نکالنا ان کا حق نہیں بنتا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی جگہوں پر فوج کے حق میں ریلیاں نکلی ہیں مطلقہ جو گورنمنٹ ہے مجودہ اس کے حق میں ریلیاں نکلی ہیں لیکن مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے اگر ریلی نکال لیا اور پورا من طریقہ سے اے سی کو کملین کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہیں بانڈر لیبر ایکٹ کے تحت ہمارے کسٹوڈین ہیں آپ کے علاقے میں بائیلیشن ہو رہی ہے بانڈر لیبر ایکٹ انیس سو بانوے کی اور ویجز بورڈ پنجاب نے جو حکم جاری کیا ہے نوٹیفکیشن کیا ہے اس میں اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا آپ ہماری مزد کریں ان لوگوں کو دھر لیا گیا ایک بڑے مرسوبے کے ساتھ لیے تو میں نے ڈی پیو صاحب سے رابطہ کیا ہے بہت لیٹ مجھے اطلاع ملی ایس ایچو سے باتچیت کی ہے ڈی ایس پی سے باتچیت کی ہے اور آخر میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو میں نے ایس پی جو قصور ہے ایڈمن شاہد چدر صاحب ان سے رات کوئی بارہ ایک وجہ میں نے بات کی ہے میں نے کہا دیکھو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ گورنمنٹ کیے ہر حکم پر عمل درامت کروائیں وہ آپ کروانے ہی رہے یعنی ایک سال پہلے ایک حکم جاری ہوا تھا کہ جی ان کو اٹھارہ سو پچاس رفے دینا ہے محافظہ آپ نے نہیں دلوایا اگر لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کی پولس جو ہے وہ بٹھا مالکان کا ساتھ دیتی ہے لیکن اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اسیسن کمیشن کے دفتر جا رہے ہیں تو آپ کی پولس نے بڑے منصوبے کے تحت تحت مالکان کو خوش کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے خراب مقدمہ دے دیا ہے میں بقیدہ اگلے روز سنڈے تھا گیا ہوں پولس ٹیشن میں ایس ایچو صاحب کو ملا ہوں میں نے بقیدہ جا کر عدالت علاقہ مجسٹریٹ جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھا اسے ملا ہوں وہاں پر بیلے جو ہے اناؤنس کروائی ہیں ہماری طرف سے جو ہے نصیب بنجب ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ وہاں پیش ہوئے ہیں وہاں فریڈم کرائے جو ہے اس نے اچھا رول ادا کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جتنے بٹھا مزدوروں کے بنیادی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں آج وقت ہے کہ ہم سب ندیم کے ساتھ کھڑے ہیں ندیم کی کمپلینڈ ہے کہ میرا گھر جلا دیا گیا کوئی چیز نہیں بچی اور سب سے بڑا دکھ جو ندیم بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ندیم اور اس کی بیوی ابھی رو رہی تھی کہ خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ بھی جل گیا ہے اب کس نے آگ لگائی ہے کیسے آگ لگی ہے میں کسی بٹھا مالک پر تعمت نہیں دیتا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جیسر صاحب وزیراعلا پنجاب جو ہے ہوم سیکرٹی پنجاب جو ہے وہ اس واقعہ کا نوٹس لیں اور اس پر کمیشن مقرر ہونا چاہیے جو بقیدہ اس بارے میں تحقیق کرے کہ وہ آگ لگی کیسے اور لگائی کس نے جب یہ گھر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے آگ لگی اور پھر اس میں خدا کا زندہ کلام جو جل گیا ہے اس کے لیے بھی تحقیق اب اس کو جو بسترے ہیں وہ تو جو پیدا ہوا ہے جو برباد ہو جاتا ہے اس کے لیے خدا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا لیکن توہین ہوئی ہے ایک مقدس کتاب کی اور اس کتاب کی توہین کرنے والوں تک متعلقہ ایس ایچو کو متعلقہ ڈی ایس پی کو ڈی پیو کسور کو ڈیپٹی کمیشنر کو خود اس علاقے کا دورہ کرنا چاہیے جا کر مزدوروں کے مسائل جو ہیں انہیں ڈسکس کرنا چاہیے میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اس انتظامیہ کو چیگ رہی ہے جی روڈ بلا کر دیا بھئی روڈ بلا کرنا بڑا جرم ہے یا کسی کے حق کا نوالہ چھین کر اس کے پیٹ کو بلا کرنا وہ بڑا جرم ہے ان کے بچوں کا دودھ چھین لینا وہ جرم ہے یا روڈ بلا کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے میں نے ایسا چاہیے سب سے بھی یہ ٹیلی فون پر بھی پر ذاتی طور پر ان مزدوروں کی مجودگی میں میں نے کہا دیکھیں کتنی بری بات ہے ان ایک سال سے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے فریاد کر رہے ہیں آپ نے سنا نہیں وہ جو بانڈ لیبر ایکٹر انیسے ہو بانوے کے تحت آپ کے آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ بڑا مالک کو طلب کریں اس کے اگر وہ نہیں مانتا اس کے خلاف کاروائی کریں آپ نے نہیں کی لیکن اگر اس کے لیے جمہوری طریقہ استعمال کرنے کے لیے مزدور جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف جو ہیں مقدمہ درج کر کے بائیس لوگوں کو اندر کر دیا ہے میں سب کو یہ بتانا جاتا ہوں مزدور ازاد ہو گئے ہیں میں وہاں پولس کی مجودگی میں گرفتار لوگوں کو یہ کہہ کر رہا ہے میں نے پانچ سال تک بے گناہی کی حالت میں بیماری کی حالت میں بڑاپے کی حالت میں بٹھا مزدوروں کھیت مزدوروں اور پاکستان میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر پانچ سال تک قید کی صوبتیں جو ہے برداشت کی ہیں آپ نوجوان ہیں آپ نے گھبرانا نہیں اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کسی مزدور نے گھراہت نہیں کی آپ ان کے گھروں میں فاقعہ کچھی ہے ان سب مزدوروں کی پرشیاں کار دی گئی ہیں کہ لائیں وہ جو آپ کے ذمہ پیشکی کی رقم خودساکتہ بنائی ہے بٹھا مالکار نے وہ ہم آپ سے وصول کریں گے میں پیغام دینا جاتا ہوں تمام مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہیومن لبریشن کمیشن سب مزدوروں کا مقدمہ لڑے گی اور ہم جبری مشکت کے تحت ان کے خلاف کاروائی کروائیں گے جو ان سے پیشکی کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ بانڈر لیپل ایک ٹونیس سے بانوے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پیشکی لینے کا مطالبہ کرے گا تو وہ فوجداری عمل ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور اسے بقیدہ سزا ملے گی آپ کی ساری بات چیز بڑی زبردست رہی اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو بھی بھٹا مزدور ہیں ان کے بارے میں جو بھی آپ بہتر طور سے بیان کر سکتے تھے آپ نے کیا اور آپ نے بقاعدہ طور پر بتایا کہ گورنمنٹ کی طرح سے ان کی جو لیبر ہے وہ جو ہے ان کو ڈیسائیڈ کی گئی ہے اور یہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ ان کے لیے اٹھارہ سو چاس روپے جو ہے وہ حکومت نے مختص کی ہیں لیکن ان کو دیئے نہیں جاتے تو سار ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ ندیم اور اس کی فیملی آپ کے پاس ہے اب ان کے لیے جو پردر جو آپ جو بھی ان کے لیے کر رہے ہیں جو ان کی آسانی ہے ان کے گھر کا جو مسئلہ ہے یا جو ان کے اوپر جو پرچا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں جی پوری دنیا کے سامنے یہ کیس اوپن ہے میں کہتا ہوں جی کسی نے گھر نہیں جلایا اس کا تو پھر جل کیسے گیا میرا کوئیسٹن ہے پوری دنیا سے کہ اگر کسی نے گھر نہیں جلایا تو گھر جل کیسے گیا پھر میں کہتا ہوں کہ اب اس کا گھر جل گیا یہ کہاں رہے گا اور اس کے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہی ہیں جو اس کے تن پہ ہیں اس کی بیوی کے وہی کپڑے ہیں جو اس کے تن پہ ہیں اس کے کپڑے وہی ہیں جو اس کے تن پہ ہیں کون انہیں بنا کر دے گا تمام لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ اب دردر کے ٹھوکرے نہ کھائیں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے میں باقی ساری ایرگنائزیشنوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ سب ان کے ساتھ کڑے ہوں بلکل نہیں چاہتا کہ کوئی ایرگنائزیشن نہ آئے بلکہ میں چاہتا ہوں سب آئیں سب آ کر ان کی مدد کریں اس کیس کو دیکھیں اگر ہم مل کر کسی ایشو کو لیں گے تو خدا امت کے فضل سے کامیابی ہوگی بلکل میں سر پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے گھر کا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور خاص کر کے ظاہر سے بات ہے یہ رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹکانہ نہیں ہے اور واپس یہ اپنے گھر جا سکے گا یا نہیں جائے گا یہ بھی ذرا بتائیں دیکھیں جس طرح سے بٹھا مالکان کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے جنہوں نے اس کے کہنے کے مطابق میرا گھر جو ہے بٹھا مالکان نے جلایا ہے اگر یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ندیم مسیح اور اس کے بچے یا بیوی وہاں پر محفوظ ہیں یا انہیں دوبارہ وہاں جانا چاہیے بلکہ ان کو خدا کے فضل سے ہل سی پی ہر طرح سے ان کی سپورٹ کرے گی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بٹھا مالک جو ان سے لینا چاہتا ہے ان سے بسولی کر سکتا ہے وہ ایک سال پہلے اگر دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جوڑا ایک ہزار بناتا ہے تو اس وقت اگر ان کو نو سو روپیہ وہاں پر مل رہا ہے تو باقی اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے نو سو روپیہ فی ہزار مالک جو ہے وہ کھا رہا ہے تو اگر یہ چھبی دنوں میں چار چھوٹیاں مہینے کے لئے ڈالیں چھبی دنوں میں چھبی ہزار جو ہے وہ اینڈ ڈالتا ہے تو آپ اس کی اکاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں کہ چھبی ہزار کا اینڈ کا معافضہ جو وہ اس کا ہڑاپ کر رہا ہے نا وہ تقریباً تئیس ہزار کچھ ہے بلکل ایسی اور اگر اس تئیس ہزار کو آپ دس مہینوں میں ملٹی پلائے کریں ملٹی پلائے کریں تو وہ دو لاکھ تئیس تئیس ہزار ہو جائے گا یعنی وہ دو لاکھ تئیس ہزار رپیاں ایک سال میں ان کا کھا چکا ہے اور جو اس نے ان کے لئے سوشل سکیورٹی کا کارڈ نہیں بھروایا انہیں ریجسٹر نہیں کروایا وہ ایک الگ جرم ہے یہ تو میں سمجھ داؤں کہ یہ تو بیٹ بکریوں کی طرح جو بٹھوں پر کام کرنے والے مزدور ہیں بیٹ بکریوں کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں کوئی ان کا جو ہے حال نہیں سرکار کو چاہیے عدالتِ عزمہ کو چاہیے عدالتِ آلیہ کو چاہیے کہ سپیشلی ان کے لئے ایک جو ہے کمیشن بنایا جائے جس طرح سے جیسے ساکر بن سار صاحب نے اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لئے ایک کمیشن بنایا ہے شوائب شیڑل صاحب کے نام سے منمن منارٹی رائٹس کمیشن جو بنا ہوا ہے اس طرح کا ایک کمیشن بننا چاہیے تاکہ جہاں بھی کوئی شکایت ہوتی ہے اپلیکیشن وہاں دی جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کا حل کر سکیں اور خدا کے فضل سے میں جلد جو ہے یہ اس سارے کیس کو خود دیکھوں گا اور ملزم جو ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ صدا پائیں گے سار بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس کیس کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لیا اور آپ نے ندیم مسیح اور اس کی فیملی کو ایک یقین دلایا کہ ضرور ان کو انصاف جو ہے وہ ملے گا تو اسی بات کے ساتھ سار میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ پھر سے آپ کو بلاؤں تاکہ اس کیس کے بارے میں ہم مزید آپ سے جان سکیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ ابھی اشفاق بھی موجود ہے جو کہ بھٹا مزدور ہے میں اسے بھی جاننا چاہوں گا کہ آخری یہ سارا واقعہ ہوا کیسے اشفاق صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے آپ کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کیا سار اسی کڑ رہے سی رہے لکڑی ہے مالکہ نے خلاف اسی کوئی گل نہیں کیتی اسی سار آکھ مانگ رہے سی آکھ مانگ رہے سی تو انہوں نے سارے سانو پولسو مگوا آگے سان چکا دیتا ہے اچھا خاک کی مانگ رہے سی سارا سو پنجار پیر جو گورمنٹ دا ریٹے گیا سال تو انہوں نے کہہ رہے ہیں بھی تو اڈی میر بنی دے دیو انہوں نے اس چیز تو چکے انہوں نے پرچہ کرایا ٹھیکے دیتا ہے انہوں نے اسی دیتا ہے آپ سی پکڑے گے سی پھر تاڑی زمانت کنا کروائی سوٹرہ صاحب گیا اسی دیتا ہے کھروائی اچھا انہوں نے چھڑوائی اچھا تمہیں تمہیں ساڑی یہ سی پھنی انہوں نے اگر کے دیتا ہے ہی ہاں جی ہاں جی اس طرح ہی ہے ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دادا جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیز سنی ندیم مسیح اور اشفاق ندیم مسیح کی بیوی اور خاص کر کے اسلام صاحب کی اور انہوں نے ان تمام بھٹا مزدوروں کو ایک یقین دلایا کہ وہ ان کو انصاف دلائیں گے اور ہمیں پوری امید ہے اور کیونکہ آپ اکثر نیشنل نیوزرامہ پر اسلام پروی سوترا صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ مزدوروں کے حق کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ایک گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خاص کر کے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی جو ہے اس کے کریڈٹ میں بہت سارے ایسے کیس ہیں کہ وہ بھٹا مزدوروں کے لیے جو ہے ان کی جدو جہد جاری ہے اور وہ پشش کر رہے ہیں کہ ان بھٹا مزدوروں کو اس طرح کے غلامی سے ازاد کروایا جا سکے ندیم مسیح اور کی جو فیملی ہے ان کی ساری کہانی اور خاص کر کے چھانگا مانگا کے جو بھٹا مزدور ہیں ان کی ساری داستان آپ نے سنی ہے تو ضرور آپ سے اپیل ہے کہ آپ نیشنل نیوزرامہ کو دیکھیں اور خاص کر کے آپ اپنے کومنٹس وہ ضرور شیئر کریں تاکہ ایک تو اسلام صاحب ان کی حوصلہ اوزائیوں کے واقعے ہی جو وہ کام کر رہے ہیں بھٹا مزدوروں کے لیے وہ اس میں اور زیادہ آگے بھڑھ کے کام کر سکیں اور ان بھٹا مزدوروں کے لیے ان کے انصاف کی جو راہ ہے اس کو ہم وار کر سکیں اور جتنی کہانی ہم تک پہنچی اور جو سارا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچھ کل کیا کچھ آج کیا مزید اس قیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کس طرح سے ان بھٹا مزدوروں کو انصاف ملتا ہے اتنی دیے تک آپ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارا کو دے اجازت خدا حافظ